بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے جو عمال بتا گئے ہیں اس پر عمل کر سکیں ماہ شابان کی فضیلت و عظمت ماہ رجف سے زیادہ ہے اور یہ مہینہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب ہے اس مہینے میں شروع سے آخر تک برابر روزے رکھنے کا بڑا عجر و ثواب ذکر ہوا ہے اس مہینے میں شروع سے آخر تک جو بھی روزہ رکھے گا اس کو بڑا عظیم ثواب پروزگار کی طرف سے عطا کیا جائے گا اور اس تغفار و سلوات بھی اس مہینے میں قصص سے پڑھنا چاہیے تاکہ جو بدعامالیاں گزشتہ مہینوں میں از روح اسیان و جہالت ہوئی ہیں ان کا کفارہ ہو جائے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ شابان میرا مہینہ ہے اور ماہ رمضان خدا کا مہینہ ہے لہذا جو شخص ایک روز میرے مہینے میں روزہ رکھے بروز قیامت اس کی شفاعت کروں گا اور جو دو روز روزہ رکھے گا اس کے گزشتہ گناہ بخش دی جائیں گے معاف کر دی جائیں گے اور جو تین روز روزہ رکھے گا اس کو آزادی دی جائے گی آواز دی جائے گی کہ اپنے عمل کو شروع سے بجا لاؤ کیونکہ اب تمہارا کوئی گناہ باقی نہیں بچا ہے یہ کوئی معاملی بات نہیں ہے بڑی فضیلت ہے اگر انسان پورے مہینے میں تین روزے رکھ لے تو اس کا بڑا عجر و ثواب ہے گناہ بخش دی جائیں گے گزشتہ گزاں معاف کر دی جائیں گے اور از سر نو عمل بجا لانے کی تاقید کی گئی ہے جیسے کہ ابھی تک گناہ انجام نہیں دیا تھا حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ماہ شابان میں کچھ صدقہ دے اگرچہ آدھا خرمہ ہی ہو تو خدا بندی عالم اس کے جسم کو آتش جہنم پر حرام قرار دے گا یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے انسان زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں راہ خدا میں صدقہ دے تاکہ بڑے عجر کا باعث بنے اور آتش جہنم سے محفوظ رہ سکے اس کے علاوہ ایک بہت بلی فضیلت ہے ہم بچے ہوئے ایام سے اور آخر ماہ شابان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور بہت بڑا ثواب حاصل کر سکتے ہیں تین روزے رکھ کر کے ہم دو مہینے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں جو شخص تین روز ماہ شابان کے آخر میں روزہ رکھے اور ماہ رمضان کے روزوں سے ملا دے تو خدا مندالم دو مہینوں کے پہ در پہ یعنی لگتار روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ ماہ شابان میں بہترین دعا استغفار ہیں ایک شخص نے پوچھا یا حضرت استغفار کس طرح کرنا شاہیے تو آپ نے فرمایا کہ کہو تو یہ مختصر عمال ہیں جو اس مہینے میں انسان کو عمال انجام دینا چاہیے اور دنیا آخرت کی بھلائی حاصل کرنا چاہیے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ناظرین و سامین استفادہ کریں فائدہ اٹھائیں اور نبا فانڈیشن کی ٹیم کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں التماس سے دعا خدا حافظ و ناصر موسیقی